بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر آل ویورز کیسے ہیں ویورز امید ہے آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم نے ایک نئی سبجک سٹارٹ کیا ہے اس کے اندر ہمارا پاس ہے یوریا سنتیسز اور اس سبجک کا نام ہے کیمیکل پیتالوجی کیمیکل پیتالوجی کے اندر بہت سارے کیمیکل ہم پڑھیں گے جو کہ ہمارے باڈی کے اندر ڈیلی بیسز پر پروڈیوس ہوتے ہیں سچ از ایمونیا یوریا اور یوریک ایسڈ یوریا سنتیسز یوریا اس دی میجر ایکسکریٹری پروڈکٹ آف پروٹین کیٹابالیزم جب بھی ہمارے باڈی کے اندر پروٹین کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہاں پر یوریا کی سنتیسز ہو جاتی ہے اور نائنٹی پرسنٹ جو یوریا ہے اس کی ایکسکریٹن ہمارے باڈی سے تھرہو کیڈنیز ہو جاتا ہے اور یہ وہاں پر پلازما جو ہمارے پاس ہے وہ فیلٹر ہو جاتا ہے تھرہو گلومیرولس تو وہاں سے یہ یورین کے اندر کیا ہو جاتا ہے یورین کے اندر پاس آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایمونیا ہمارے پاس بہت ہی ٹاکزک نائٹروجینس پروڈکٹ ہے جو کہ ہمارے باڈی کے اندر ڈیلی بیسز پر پروڈیوس ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے ہم اس کو کنورٹ کر دیتی ہے یوریا کے اندر اور پھر ہم اس کو ایکسکریٹ کر دیتے کیونکہ ایمونیا کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ پانی ریکوائیڈ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو پہلے یوریا کے اندر کنورٹ کر دے اور پھر باڈی سے ایکسکریٹ کر دے تو یہ ہمارے باڈی کے لیے بھی ایزی ہے اور ہمیں بھی ایزی ہے کیونکہ ہم تو اتنا زیادہ پانی ڈیلی بیسز پر نہیں لیتے جتنا ہماری باڈی کو پھر ریکوائیڈ ہوگا تو یہ جو ایمونیا ہو جو ہے نا یہ ہماری باڈی کے اندر یہ سیلز کے اندر بیلڈ اپ سٹارٹ بیلڈ اپ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ جتنی بھی ایکسٹرا یوریا ہے ہمارے باڈی کے اندر تو یہ سب سے پہلے کنورٹ کر دیتا ہے ایمونیا کو یوریا کے اندر اور یہ کھون کرتا ہے میٹوکانڈریا آف دی لیور سیل جتنی بھی لیور سیل ہے اس کے اندر جو میٹوکانڈریا ہے اس کے اندر یہ پراسس ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہمارے باڈی سے ایکسکریٹ ہو جاتا ہے ترہو کیڈنیز ترہو گلومیرولس فیلٹر اور وہاں سے یہ ایکسکریٹ ہو جاتا ہے یا پاس آؤٹ ہو جاتا ہے یورین کی ترہو اور یہ باڈی سے آؤٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب بھی ہمارے باڈی کے اندر یوریا کی پرڈکشن ہو جاتی ہے تو یہ انٹر ہو جاتا ہے بلڈ سٹریم کے اندر پھر یہ چلا جاتا ہے کیڈنیز کے اندر وہاں پر اس کی فیلٹریشن ہو جاتی ہے اور یہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے یورین کے اندر یا ایکسکریٹ ہو جاتا ہے یورین کے اندر اب ہم آتے ہیں ایزوٹیمیا کی طرف ایزوٹیمیا ہمارے پاس کیا ہے جب بھی ہمارے پاس پلازمہ کے اندر یا ہول بلڈ کے اندر یا ہمارے پاس سیرم کے اندر یوریا کا جو لیول ہے وہ نارمل رینجز ہے یعنی 40 میلی گرائم پر ڈی سی لیٹر سے زیادہ ہو جائیں تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایزوٹیمیا اور اس کے بہت سارے کازز ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی ہے پروٹینیشیس فوڈ لے رہا ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ لے رہا ہے مسل ویسٹنگ ایزوٹیمیاں سٹارویشن انکریز پروٹین بریکڈاؤن ویچ کن آکر فور ایزمپل سچ اس فیور یہ تین مہن کازز ہیں یوریا کی جو انکریز ہے اگر بلڈ کے اندر یا سیرم کے اندر یا پلازمہ کے اندر تو ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ مسل ویسٹنگ ایزوٹیمیاں سٹارویشن انکریز پروٹین بریکڈاؤن ویچ کن آکر فور ایزمپل سچ اس فیور اب ہم آتے ہیں نارمل رینج کی طرف نارمل رینج آف یوریا 10 to 40 میلی گرام پر ڈی سی دیٹر ہمارے پاس اس کا نارمل رینج ہے سامپل کلیکشن فور یوریا تیسٹ وی کلیکٹ 3 to 5 ایمیل بلڈ ان ریڈ تاپ ٹیو یلو ٹاپ ٹیوب یلو ٹاپ ٹیوب کے اندر یا ریڈ ٹاپ ٹیوب کے اندر ہم بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں 3 to 5 ایمیل ہم بلڈ لے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سنٹریفیوج کریں گے افٹر سنٹریفیوگیشن سنٹریفیوگیشن کے بعد ہم اس سے سیرم ایکسٹرک کریں گے اور اس سیرم کو ہی ہم فردر پروسس کریں گے ترور کوباس یا ترور مایکرو لیب اور اس سے ہمیں ویدن 10 to 15 منٹس اس سے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا اس سے ہمیں result generate ہو جائے گا اور پھر اس کو ہم ریپورٹ کریں گے ٹھیک ہے سو دیٹ واس آل ایباوٹ یوریا سنتیس این سامپل کلیکشن فور یوریا تیسٹ اور نارمل رینج آف یوریا اور ایک آر کنڈیشن بھی تا اس کے اندر وٹ ایز ایزوٹیم ہے اور ایزوٹیم ہے اور ایزوٹیم ہے یوریا سنتیس اور ایزوٹیم ہے اور ایزوٹیم ہے اور ایزوٹیم ہے اور ایزوٹیم ہے